جی اسلام علیکم بہت سارے دوست یہ سوال کر رہے تھے کہ جی فوڈ کی پیکنگ وغیرہ کس طریقے سے کی جائے فوڈ کے حوالے سے کچھ گائیڈنس دے دیں کہ جی فوڈ کو کس طریقے سے پیک کیا جائے اور ہم کس طریقے سے لگج کے اندر لے کے آ سکتے ہیں اور کتنا فوڈ ہمیں علاؤ ہوگا تو فوڈ کے لیے میں آپ کو بڑا سمپل سا ٹوٹکا بتا دیتا ہوں کہ آپ لوگوں نے کس طریقے سے اس کو کرنا ہے اس کے لیے بڑی آسان جو ہے وہ ایک چیز ہے کہ آپ لوگ جو بھی فوڈ لے کے آئیں گے سب سے پہلے تو آپ لوگ اپنے پاس یہ چیزیں نوٹ کر لیں کہ فوڈ کے اندر آپ کے پاس میکسیمم ڈرائی فروٹس ہونا چاہیے ڈرائی فروٹس کے ساتھ ساتھ آپ اس کے اندر بسکٹس وغیرہ انکلیوڈ کریں نوڈلز انکلیوڈ کریں وہ آئیٹم جو زیادہ تر ڈرائی ہوتے ہیں آپ ان چیزوں کو انکلیوڈ کریں کیونکہ اگر آپ کوئی بھی کھانا وغیرہ اس طریقے سے لے کے آئیں گے تو ایک تو وہ فلائٹ میں خراب ہو جائے گا دوسرا وہ سمیل کر دے گا اور تھرڈ نمبر پر جب آپ لوگ اپنے کورنٹائن وغیرہ میں پہنچیں گے تب تک وہ کھانا سارا خراب ہو چکا ہوگا تو اس لیے بہتر ہے کہ پہلے سے ہی آپ لوگ اپنی پیکنگ کو اس طریقے سے کریں فوڈ پیکنگ کے حوالے سے سب سے پہلے ہم بیگی جلاؤنس کی بات کر لیتے ہیں جو ڈریکٹ فلائٹ ہے اس کا ایک سب سے بڑا بینیفٹ آپ کو یہ ہے کہ ڈریکٹ فلائٹ میں آپ کے پاس بیگی جلاؤنس زیادہ ہوتا ہے لیٹسے کہ اگر آپ پی آئی اے کو چوز کرتے ہیں اوویسلی ڈریکٹ فلائٹ کے لیے تو اس کیس میں ایک سب سے بڑا ایج جو آپ کو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ پی آئی اے سٹوڈنٹ کے لیے انہوں نے بیگی جلاؤنس کو زیادہ رکھا ہے اور وہ ہے ایٹی کیجی ایٹی کیجی پی آئی اے والوں کا بیگی جلاؤنس ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگ ایٹی کیجی اپنا بیگی جلاؤنس میں لے کے جا سکتے ہیں پلس اس کے ساتھ جو ہینڈ کیری ہے وہ الگ ہے یہ دو چیزیں ہیں اکثر سٹوڈنٹ اس کو آپ اس میں مکس کر دیتے ہیں کہ یہ ٹوٹل ایٹی بنتا ہے ہینڈ کیری کو اور بیگی جلاؤنس کو ملا کے ایسا نہیں ہے ہینڈ کیری کا آپ کے پاس الگ ویٹ ہے اور بیگی جلاؤنس کا الگ ویٹ ہے یہ دونوں کے لیے ہے ٹرانزٹ فلائٹ اور جو ڈریکٹ فلائٹ والے ہیں وہ کائنڈلی اس کو ذرا ہور سے سمجھ لیں کہ آپ لوگوں نے کس طریقے سے اپنی جو ویٹ ہے اس کو لے کر چلنا ہے کس طریقے سے اس کو آپ نے پیکنگ کرنی ہے تو جو ہینڈ کیری ہے وہ پی آئی اے والوں کے لیے سیون کیجی ہے اور جو ٹرانزٹ والے ہیں وہ ان کی ٹکٹ پر منشن ہوگا کہ اس میں کتنا ان کو لاؤ ہے نارملی فائیف تو سیون کیجی ہی ہوتا ہے تو آئی گیس جو ٹرانزٹ والے ہیں ان کے لیے بھی سیون کیجی ہے اب جو بیگی جلاؤنس ہے یہاں پر تھوڑا سا ڈیفرنس ہے پی آئی اے والے سٹوڈنٹ کو ڈسکاؤنٹ بھی دے رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بیگیج میں بھی ڈسکاؤنٹ دیا ہے کہ آپ ایٹی کیجی لے کے جا سکتے ہیں ایٹی کیجی کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس میں جو وزن ہے وہ اوورال ایٹی کیجی سے زیادہ آپ کا نہ ہو میں جسٹ بیگیج کی بات کروں بیگیج اللاؤنس میں ایٹی کیجی سے زیادہ نہ ہو اب اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ فورٹی فورٹی کیجی کے دو بیگ بنا لیں یہ ترتیب بھی ٹھیک نہیں ہے ان کی انسٹرکشنز کے کارڈنگ آپ کا جو ایک بیگ ہے وہ تھرٹی کیجی سے زیادہ نہ ہو ہاں کچھ یہ ضرور ہوا تھا ایرپورٹ پر کچھ بچوں کے تھرٹی فائف کیجی بھی تھے تھرٹی سیون کیجی بھی تھے لیکن دوسرے کے اندر ان کا ٹونٹی کیجی تھا ففٹین کیجی تھا تو سمہا انہوں نے تب بھی ارجسٹ کر لیا تھا سٹاف نے کوپریٹ کر لیا تھا سٹوڈنٹ کو جانے دیا تھا لیکن یہ پریکٹیس اچھی نہیں ہے اگر کسی کا سمان وہاں پر وہ کھول دیں تو پھر اس کو دوبارہ سے پیک کرنا اور وہ پھر ساری چیز کرنا ایک پرابلم بن جاتی ہے تو اس لیے بہتر ہے آپ لوگوں کو یہی میری سجیشن ہے کہ آپ لوگ پہلے سے ہی منٹلی تیار ہو کر جائیں اپنے بیگز کو پروپر پرپیئر کر کے جائیں تھرٹی کیجی سے آپ کا ایک بیگ زیادہ نہیں ہونا چاہیے تو اب آپ ایٹی کیجی کا بیگ کس طرح پورا کریں گے تھرٹی تھرٹی کیجی کے آپ دو بیگ بنا سکتے ہیں اور اسی طرح ایک ٹونٹی کیجی کا بیگ بنا سکتے ہیں تو یہ تین بیگ آپ بیگی جلاؤں اس کے اندر رکھ سکتے ہیں تھرٹی تھرٹی پلس ٹونٹی اب تھرٹی تھرٹی والے بیگ آپ ان کو ٹونٹی نائن کیجی تک رکھیں ایک کیجی کا ڈیفرنس رکھیں تاکہ اگر وہاں پر ایرپورٹ پر جب ویٹ ہوتا ہے تو اس میں جو تھوڑا بہت ڈیفرنس ہو وہ رہ جائیے نہ ہو کہ آپ تھرٹی کیجی پورا کر کے جائیں تو سم ٹائم اگر تھوڑا سا بھی ویٹ زیادہ ہو جاتا ہے تو وہ پھر ایشو بنا سکتے ہیں لہذا بہتر ہے کہ آپ دو بیگ پونٹی نائن کیجی کے بنا لیں اور ایک بیگ ایٹین کیجی یا نائنٹین کیجی کا بنا لیں تو اس طریقے سے آپ اپنا یہ ایٹی کیجی بیگج پورا کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو آپ کا ہینڈ کیری ہے ہینڈ کیری میں آپ کے پاس اگین سیون کیجی سپیس ہوگی تو اس میں آپ اپنے لیپ ٹاپ اور یہ ڈاکومنٹس جو نیسیسری ڈاکومنٹس ہیں وہ اس میں ضرور رکھیں اور یہ کائنڈلی اپنے بیگج کے اندر نہ رکھے گا ڈاکومنٹ کیونکہ ائرپورٹ پر ضرورت ہوتی ہے سٹوڈنٹ کیا کرتے ہیں کہ وہ اپنے ڈاکومنٹس بغیرہ اپنے بیگج میں جو مین بیگ ہے بڑا بیگ وہ اس کے اندر رکھ دیتے ہیں تو جب ائرپورٹ پر ان سے ڈاکومنٹ مانگے جاتے ہیں تو وہ پھر یا تو اپنا پورا بیگ کھول رہے ہوتے ہیں یا سم ٹائم ایشوز ہو رہے ہوتے ہیں کیونکہ جہاں جہاں آپ نے ائرپورٹ پر اترنا ہے وہاں وہاں آپ کے ڈاکومنٹس کو بار بار ری ویریفائی اور ری چیک کیا جائے گا تو اس لیے بیٹر ہے کہ آپ جو ڈاکومنٹس والا معاملہ ہے اس کو سارا آپ ہینڈ کیری کے اندر رکھیں اچھا ہینڈ کیری میں صرف آپ لوگ یہی نہیں ہے کہ ڈاکومنٹس اور لیپٹوپ بھی رکھ سکتے ہیں کوئی سٹوڈنٹ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ صرف ڈاکومنٹ اور یہی علاوہ ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے ایسی کوئی بات نہیں ہے ہینڈ کیری میں بھی آپ اپنے کپڑے وغیرہ رکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ اس کے اندر بھی کھانے پینے کا سمان رکھ سکتے ہیں اس میں کوئی ایسی قباہت نہیں ہے کوئی ایسی ایشو نہیں ہے آپ اس کے اندر یہ سارا سمان بھی اس کے اندر رکھ کے لا سکتے ہیں سو اس طرح یہ بات سمجھ آتی ہے کہ ایٹی کیجی آپ کے پاس بیگی جلاؤنس پلس سیون کیجی آپ کے پاس ہینڈ کیجی تو ٹوٹل ایٹی سیون کیجی ہو گیا ہے سو سیون کیجی ہینڈ کیجی کو تو لگی نکال دیں ایٹی کیجی آپ کا بیگی جلاؤنس ہے جو انہوں نے چیک کرنا ہے وہ چیک کر کے اس کے بعد آپ کو وہ سٹیکر سے دے دیتے ہیں آپ کے بیک کے لیے تاکہ آپ جب وہاں پر لینڈ کریں دوسرے رپورٹ پر تو وہاں پہ جا کے آپ اپنے سامان کو پک کر سکیں یہ تو ڈائریکٹ فلائٹ والوں کے لیے تھا جو پی آئی اے کو یوز کر رہے ہیں پی آئی اے کا روٹ لے رہے ہیں ان کے لیے ایٹی کیجی ہے جبکہ جو ٹرانزٹ فلائٹ والے ہیں ابھی کچھ دوست چونکہ موو کر رہے ہیں کراچی سے بھی اور لاہور سے بھی تو میرے سننے میں یہ آیا ہے کہ جو فلائٹس ہیں ٹرانزٹ والی وہ آلموسٹ کوئی فورٹی کیجی علاو کر رہے ہیں کوئی فورٹی فائف کیجی علاو کر رہے ہیں اور کچھ فلائٹس ففٹی کیجی بھی علاو کر رہی ہیں بیگیج کے اندر ہینڈ کیری میں آلموسٹ ساری سیون کیجی دے رہے ہیں تو لہٰذا جو ٹرانزٹ فلائٹ کا سفر کر رہے ہیں لائک ٹونٹی تھری کیجی اور ٹونٹی تھری کیجی کے اس طرح نہ کریں کہ ایک ٹھرٹی کیجی کا بنا لیں اور دوسرا جو ٹونٹی کا بنا لیں تو بیسٹ ہے کہ بیلنس چیزیں رکھیں اور جو ان کی ریکوائرمنٹ ہے اس سے ایک دو کیجی اپنا سمان کم رکھیں تو اس کا سب سے بڑا بینیفٹ یہ ہوگا کہ آپ لوگ ایزی لی اپنا سمان بھی کیری کر پائیں گے اور ویٹ کرنے میں بھی پرابلم نہیں ہوگی اور آپ کا جتنا سمان ہے وہ بھی سیف لی آ جائے گا فوڈ کی پیکنگ کس طریقے سے کرنی ہے اس کی اندر آپ نے کیسے کیسے میڈیسنز لے کے آنی ہے اس پر میں نے کمپلیٹ سیریز بھی بنائی ہے وہ آپ کو یہیں پر مل جائے گی کچھ ویڈیو شارٹس میں نے بنا دی ہیں اس میں تین سے چار ویڈیوز اس ڈسکرپشن کے اندر بھی میں لنک ڈال دوں گا اور ویسے اس چینل کے اوپر بھی موجود ہے آپ لوگ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے کس طریقے سے پیکنگ کی ہے چھوٹی سی ٹپ میں آپ کو یہیں پر دے دیتا ہوں کہ فوڈ پیکنگ کے حوالے سے آپ نے کس طریقے سے پیکنگ کرنی ہے جو بھی آپ فوڈ لے کے آئیں اس کا ڈبا نکال دیں لیٹس اے کہ چلیں میڈیسنز کی بات کرتے ہیں کہ آپ نے میڈیسنز کو کس طرح پیک کرنا ہے تو میڈیسنز کی اندر جو نارمل روٹین کی میڈیسنز ہوتی ہیں لائک پائیوڈین کریم ہے جس کو ہم جل بھی بولتے ہیں وہ کریم لیں لیکوڈ کوئی چیز نہ لیجئے گا کائنڈلی میڈیسن میں لیکوڈ کوئی چیز نہیں لینی لیک سیرپ ہو گئی ہیں کوئی اس طرح کی چیزیں ہو گئی ہیں تو لیکوڈ سے آپ نے آوائیڈ کرنا ہے کوشش کریں جو جلز ہیں لیک پائیوڈین ہے موو کریم ہے پی کیم جل ہے اسی طریقے سے وولٹر جل ہے جو ڈیلی ہم نارملی یوز کرتے ہیں اور نارمل یوز کی ہوتی ہیں تو یہ ساری ٹیوبز وغیرہ آپ لے سکتے ہیں جو شاندہ ضرور رکھیں کیونکہ موسٹ آف دا ٹائم یہ ہوتا ہے کہ جب آپ یہاں پر آتے ہیں تو انوائرمنٹ چینج ہونے کی وجہ سے اکثر گلہ خراب ہو جاتا ہے تو جو شاندہ ضرور رکھیں اپنے پاس وہ آپ کو بہت فائدہ دے گا اسی طریقے سے جو آپ ٹی بیکز کے ڈبے وغیرہ لے کے آئیں اس کے اندر سے وہ ٹی بیکز نکال لیں ان کو نکالنے کے بعد خود سے اپنی پیکنگ کریں یا ان کو ویسے ہی ارجسٹ کریں اپنے بیک کے اندر تو جو جتنی ڈبے والی چیزیں ہیں ان سب چیزوں کو نکال لیں اس کو نکالنے کے بعد کسی شاپر کے اندر بقاعدہ اس کی پیکنگ کریں تو اس طریقے سے ایک تو آپ کی جگہ بھی کم گھیری جائے گی اور نتیجہ تن اس میں جو چیزیں ہیں آپ کی وہ بہت زیادہ کونٹیٹی میں آ جائیں گی یہ میرا آپ کو ایک مشورہ ہوگا برادرانہ کہ آپ اپنا جو کھانے پینے کا سمان ہے وہ زیادہ سے زیادہ لے کر آئیں کیونکہ یہاں پر جو فوڈ ہے وہ ایکسپینسیو ملتا ہے مل جاتا ہے سم ٹائم کچھ ہوتل آلاؤ کرتے ہیں کہ وہ باہر سے آؤٹسائیڈ آف فوڈ لے سکتے ہیں جبکہ کچھ ہوتل وہ باہر سے آلاؤ نہیں کرتے اور ویسے بھی جب آپ پہلے ایک دو دن آتے ہیں تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کہاں پر ہوتل ہیں کہاں سے ہم نے کوئی چیز منگوانی ہے کس طریقے سے کرنا ہے تب تک آپ کے کچھ چیزیں گروپ بن رہے ہوتے ہیں کانٹیکٹس بن رہے ہوتے ہیں آپ ابھی سمجھ رہے ہوتے ہیں چیزوں کو تو ایٹ لیسٹ آپ کے پاس دو تین دن تو اس طرح کا کھانا ہو کہ جس کو آپ ایسیلی خود بھی سروائیو کر سکیں اور ایک اور امپورٹنٹ چیز سب سے زیادہ جو میں آپ کو بتا دوں ابھی جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ریڈی ٹو ایٹ والا کھانا بھی مل رہا ہے وہ بھی آپ لا سکتے ہیں لیکن ایک چیز منگ میں ضرور رکھئے گا یہاں پہ صرف الیکٹرک کیٹل موجود ہے یہاں پر اوون کی کوئی سہولت موجود نہیں ہے اور کچھ ہوتل ایسے ہیں جہاں پر فریج اویلیبل ہے اور کچھ ہوتل ایسے ہیں جہاں پر فریج اویلیبل نہیں ہے تو جو ایک کیٹل ہے وہ ضرور ملتی ہے اس کیٹل میں اگر تو آپ بوائل کر سکیں ان چیزوں کو سالن کو گرم کر سکیں تو ٹھیک ہے لیکن وہ بہت زیادہ ڈیفکلٹ ہو جائے گا تو میرے مشورہ یہ ہے کہ آپ میکسیمم ڈرائی فروٹس لائیں آپ اس میں بسکٹ رکھیں نمکو رکھیں نوڈلز رکھیں اور وہ چیزیں رکھیں کہ جس کو آپ ایسی لی خود بنا سکیں اور کھا سکیں کیونکہ ریڈی ٹو ایٹ فوڈ کے اندر ایک ایشو یہ بھی ہوگا کہ آپ خالی سالن تو لے آئیں گے تو روٹیاں وغیرہ جائے اس کا بندوبست کہاں سے ہوگا اینی ہاؤ ایٹ ڈیپینڈز اپون یو کہ جو آپ کو سوٹیبل لگے آپ وہ چیزیں لیں ٹیسٹ کے لیے آپ ریڈی ٹو ایٹ والی چیزیں بھی رکھ لیں کوئی ایسی ایشو نہیں ہے لیکن میکسیمم ٹرائے کریں کہ آپ اپنے ساتھ بسکٹ نمکو ڈرائی فروٹس یہ ضرور لے کریں اور زیادہ سے زیادہ بسکٹ ضرور لے کر آئیں کیونکہ چائے وغیرہ کے ساتھ آپ بسکٹ کے ساتھ آرام سے سروائیو کر سکتے ہیں جب تک کہ آپ کو باہر سے کھانا الاؤ نہیں ہوتا یا آپ کے یہاں پہ ڈلیوری نہیں ہوتی آئی ہاپ سو کہ آپ لوگوں کو یہ انفرمیشن اچھی لگے گی اس کو باقی سٹوڈنٹس کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ تمام لوگ ادھر آنے سے پہلے ان کو یہ چیزیں کچھ کلیر ہوں ان کے مائنڈ میں ہو تاکہ سٹوڈنٹ پینک نہ ہو جس ٹائم سٹوڈنٹ یہاں پر انٹر ہوتا ہے کورنٹائن کے اندر آ جاتا ہے تو پھر ایک دم سے جو انیکسٹی ہے اور پینک سیچویشن وہ محول بن جاتا ہے کیونکہ ایک دم سے آپ کو کمرے کے اندر بند کر دیا جاتا ہے اور آپ کو سٹرکٹ انسٹرکشنز دی جاتی ہیں کہ جی آپ نے یہاں سے باہر بھی نہیں نکلنا تو ویسے بھی ایک ٹریول کیا ہوتا ہے اتنا لمبا اور اس کے بعد ایک دم سے ریسٹرکشنز ہوں بھوک بھی زیادہ لگ رہی ہوتی ہے سم ٹائم وہ پانی کی باٹلز بھی اویلیبل نہیں ہوتی تو وہ سٹاف کو کہہ کے منگوانی پڑتی ہیں تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو سیچویشن ٹو سیچویشن ڈیپینڈز کرتا ہے کہ کون کس کورنٹائن میں اور کس ہوتل کے اندر جا رہے تو ہر کسی کا ایکسپیننس ایک الگ ہی ہو رہا ہے لیکن پھر بھی کچھ چیزیں ایسی کامن ہیں کہ اگر آپ لوگوں کے پاس وہ نالیج ہوگا وہ انفرمیشن ہوگا وہ چیز آپ تک بات پہنچی ہوگی تو منٹلی آپ لوگ اس چیز کے لیے تیار ہوں گے تو آئی ہوپس ہو کہ آپ کو یہ والی انفرمیشن اچھی لگی ہوگی اس کو اپنے فرنڈز کے ساتھ ریلیٹیوز کے ساتھ اور جو دوست آپ آپ یہاں پر ابھی سفر کر رہے ہیں یا کرنے والے ہیں یا آنے والے دنوں میں ان کا پلان ہے کرنے کے لیے تو ان کے ساتھ یہ ویڈیو ضرور شیئر کریں جزاک اللہ خیر